بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ کے خرگوش بھی ٹھیک ہوں گے اور آپ کا رمضان شریف بھی اچھا گزر رہا ہوگا اچھا جی آج کل مطلب اگر دیکھا جائے تو پورے پاکستان میں جو کچھا چارہ ہوتا ہے جس میں لوسن برسین شٹالہ جس کو ہم پشتوں میں شوتل بھی کہتے ہیں وہ تقریباً پورے پاکستان میں آویلیبل ہے دوسرے نمبر پر پاس جو ہمارے چارہ آتا ہے جو اندر کہتے ہیں اس کو تو وہ ریبٹس کیلئے تھوڑا سا نقصان دے میں اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ اس کی جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ اچھی خاصی موٹی ہوتی ہے اور اس میں نمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس سے اکثر ہمارے خرگوشوں کو جو مسئلے مسائل آتے ہیں اس میں فنگس ہیں اس میں ڈائریا ہیں جو موشن اس طرح کے اوشیز اس سے ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور جو لوسن ہیں یا جو برسوم ہیں ان کے ڈنڈی آپ دوستوں کو پتا ہوگا کہ کافی زیادہ باری اور پتی ہوتی ہے اس میں نمی بہت کم ہوتی ہیں تو وہ ان ریبٹس کے لیے بہت زیادہ مفرد اور اچھا ہوتا ہے اچھا جی آج جو ہماری ویڈیو ہے ٹائٹل پڑھ کے آپ دوستوں کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ جو پھول گوپی ہے اس کے پتے ہم اپنے ریبٹس کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں یہ اگر دے سکتے ہیں تو کتنے مقدار میں دینا چاہیے اس کو اور کیا احتیاطی تدابیر اس میں ہونی چاہیے تو آج ہم اس ویڈیو میں اس حوالے سے بات کریں گے ساتھ ساتھ یہاں پہ چھوٹی سی بریکٹ میں ویڈیو بھی چل رہی ہوگی آپ دوستوں کو نظر بھی ساتھ آ رہا ہوگا کہ ریبٹ یہ کتنی زیادہ شوق سے کہتے ہیں اور کچھ ریبٹ اس میں بہت زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں وہ آگے جا کے میں ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ کس طرح سمارٹ ہوتے ہیں اچھا جی یہ میں نے کچھ پتے یہ ہوئے ہیں آپ دوستوں کو سمجھانے کیلئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے خاصے پڑے سائز میں ہوتے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اگر وہ اپنے ریبٹس کو دیتے بھی ہیں تو ایسے علاقے وہ اس کے اوپر ڈس مٹی یا گن لگا ہوتے ہیں کچھ کے اوپر تو کیڑے بھی لگی ہوتے ہیں وہ اسے ڈال دیتے ہیں میں ہمیشہ آپ دوستوں کو کہتا ہوں کہ جب بھی آپ لوگ چارہ ڈالے تو اس کو ساف سترا کر کے اس کے اوپر دیکھیں کوئی مٹی یا ڈس تو نہیں لگی اس کے بعد اپنے ریبٹس کو ڈال دیا کریں یہ پروٹین لیول سے برپور ہوتا ہے لیکن آپ نے احتیاط اس میں کیا کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے یہ اچھے خاصی موٹی ہوتی ہے اور اس میں نمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ دوستوں نے کرنا کیا ہے آپ دوستوں نے پتہ بھی اس کا ضائع نہیں کرنا یہاں سے سائٹ سے آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا یا آپ ایسے اس کو کار سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈنڈی اس کی نکل جاتی ہیں یہاں سے آپ اس کو کار دیں اور اس کو نکال پھینکے تو باقی جو دبلی پتلی سی ہوتی ہے وہ اگر ریبٹس کھائیں گے بھی تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ اس کو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں جیسے کہ یہ والا آپ اس کو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ جو یہاں بریکٹ میں جو ویڈیو چل رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگلیش انگورہ کے بچے ہیں انہوں نے وہ پتے تو کھا لیے لیکن جو اس کا بیچ ہوتا ہے وہ چھوڑ دیا ہے لیکن کچھ ریبٹس میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ بیچ بھی نہیں چھوڑتے وہ کھا لیتے ہیں اس کی دو وجہ ہوتی ہے یا تو ان کے جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ کھا لیتے ہیں کیونکہ اس میں پانی نمی بہت زیادہ ہوتا ہے یا ان کو بھوک زیادہ لگی ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ کھا لیتے ہیں تو بعض افعا اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ ڈائیڈیا موشن اس سے ہو جاتا ہے یا اگر اس میں پانی کی مقدار یعنی نمی بہت زیادہ ہو تو ان کی موہ والے حصے پر یا ان کے پنجوں پر لگ جاتا ہے جو کہ وہ نہیں سکا پاتے تو اسے پرابلم یہ آتی ہے کہ ان کو فنگس بھی ان چیزوں سے زیادہ دفعہ یہ ہو جاتا ہے تو آپ دوستوں نے کوشش کرنی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ لوگوں نے اس طرح کر کے اسیے ڈنڈی جو ہے فری کر کے اس سے نکال دینی ہے اس طریقے سے اس پر کچھ زیادہ ہی ٹائم نہیں نہیں لگے گا میرے شاہد میں اگر آپ ایک ریبرز کو دو پتے ڈالتے ہیں تو اس سے نکال کے کچھ سیکنڈ ہی لگیں گے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ دوستوں کو بہت سارا فائدہ ہوا ہوگا اور ہوگا انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ